اسلام علیکم ویڈرز جو آر واشنگ آن اے ربداللہ اور اگر بات کرتے ہیں مارکٹ کی تو مارکٹ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جی گولڈ میں تقریباً چھے بارہ دولر تئیس کو چوبیس کیارٹ گولڈ کا ریٹ دو لاکھ ٹارہ ہزار ایک سو کے اوپر اوپن ہوا تیرہ سو روپیا مارکٹ مائنس میں اوپن ہوئی اور دس گرام کا اگر ریٹ دیکھا جائے تو تقریباً ایک لاکھ اور چیاسی ہزار نو سو چیاسی روپے تھا تقریباً گیانہ سو چودہ روپے مائنس اور اگر دس گرام بائس کیارٹ کا ریٹ دیکھا جائے تو تقریباً ایک لاکھے کتر ہزار چھاس سو تین روپے تھا انٹرنیشنل گولڈ مارکٹ دو ہزار اٹھالیس یو ایل ڈالر پر اوپن ہوئی تقریباً کوئی ٹو تھاؤزنٹ فورٹی ایٹھ یو ایل ڈالر پر اوپن نائن ڈالر مائنس کے ساتھ اور اس وقت اگر دیکھا جائے تو مارکٹ جو ہے وہ تقریباً دو ہزار ایک کس یو ایل ڈالر کے اوپر ٹریڈ کر رہی ہے آپ کو بتایا گیا تھا کہ مارکٹ جو ہے یو ایل ڈالر کی وہ بہت تیزی سے نیچے گیرے گی کیونکہ آگے آپ کو بتایا گیا تھا کہ کرسپس کی چھٹیاں آ رہی ہیں اور نیو یور کی چھٹیاں آ رہی ہیں اس کے علاوہ پھر آگے سپرنگ ہالڈیز آنی ہیں تو دیٹس آئے جو ہے وہ انویسٹر جو ہے وہ اپنا مال نل کر کے جاتا ہے مال اب خرید کر نہیں جاتا تو یہ آپ لوگوں نے ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے اور مارکٹ جو ہے وہ تھوڑی سی مجھے بھی مارکٹ کے اندر کریکشن نظر آ رہی کیونکہ یو ایل ڈالر کا ریڈ بھی جو ہے وہ تھوڑا نیچے آئے ہے اور آپ کی کرنسی بھی اوپر گئی ہے پاک روپیز بھی جو ہے وہ اچھا پراغرس کر رہے ہیں اور مارکٹ جو ہے وہ امپروو ہوئے تو دیٹس آئے جو ہے وہ اس وقت پر تولہ ریڈ جو ہے وہ کافی ڈاؤن آگیا اپروکسیمیٹ اگر دیکھا جائے تو سلور کی بات کروں تو چھبیس سو روپے پر تولہ اس وقت سلور کا ریٹ ہے چاندی کا اور بائیس سو انتیس روپے تقریباً چومیس کیریٹ کا ریٹ ہے اس وقت دس گرام کا اور اگر سلور میں بات کی جائے یو ایل ڈالر میں تو تقریباً چومیس سیشاریہ چونتیس یو ایل ڈالر کے اوپر اس وقت چاندی جو ہے وہ ٹریڈ کر رہی ہے تو یہ اس وقت مارکٹ کی ساری سیجوشن ہے اور اگر دیکھا جائے اس وقت لاہور کی مارکٹ میں تقریباً جو ہے پرائیس گولڈ کی وہ دو ہزار بائیس یو ایل ڈالر دو لاک ستارہ ہزار پیا بائنگ ہے اور دو لاک سولہ ہزار پیا اس وقت بائنگ ہے دو لاکھ ستانہ ہزار پیاس سیلنگ ہے اسی طرح اگر پٹھور کا ریٹ دکھا جائے تو تقریباً دو لاکھ چونہ ہزار پیاس سیلنگ ہے اور دو لاکھ تیرہ ہزار پیاس اس کی سکت بائیک چل رہی ہے تو یہ گولڈ میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ گولڈ تھوڑا ڈپریس ہوگا تو آپ لوگ کائیڈلی جو ہے گولڈ میں کسی قسم کی بھی ٹریڈ جو لینے ہیں اس سے تھوڑا سا آپ جو ہے وہ باز ہی رہے کیونکہ مارکٹ اگر اپنی ریزشٹنس توڑتی ہے جو کہ دو ہزار پندرہ یو ایل ڈالر ہے تو مارکٹ بہت تیزی سے نیچے آئے گی اور اگر ریزشٹنس نہیں توڑتی تو یہاں پہ مارکٹ سسٹین کر کے تقریباً دو ہزار چوبیس سے لے کے دو ہزار پچاس آٹھ یو ایل ڈالر تک کا لیول رکھے گی اس چیز کو آپ لوگوں نے مجھے نظر رکھتا ہے اس کے بعد اگر میں آتا ہوں یو ایل ڈالر پہ تو یو ایل ڈالر بھی آج بہت جس کو کہتے ہیں دیکھا جا رہا ہے کہ مارکٹ میں یو ایل ڈالر بہت جس کو کہتے ہیں نا وہ تیزی کے ساتھ پیسے پیسہ کر کے پیسے پیسہ کر کے جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے یو ایل ڈالر کا اگر آج کا ریٹ دکھا جائے 284.14 ہے 6 دسمبر 2023 کو انٹر بینک میں جو کہ کل 284.38 تھا اور کل میں بھی ہو سکتا ہے یہ 283.90 کے قریب قریب آجائے اوپن مارکٹ میں 286 تھا اور کل کی نسبت جو ہے وہ 60 پیسے کم تھا کل جو تھا وہ 286.46 تھا تو یو ایل ڈالر بھی بہت تیزی سے نیچے آ رہا ہے کیونکہ ملک میں ڈالر ہی بہت آ رہے ہیں باہر سے انویسمنٹ ہی بہت آ رہی ہے اللہ تعالیٰ سے بس یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے بس یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے اور ہمیں ہر قسم کے جو ہے وہ شر سے محفوظ رکھے تاکہ ہمارا ملک کسی طرح ترقی کرتا رہے تھانکس آلات ٹین ام ویڈ اس اپنا بہت بہت خیال رکھیں ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تھانکس آلات